اسلام علیکم موسیقی کروانا ہو تو ہم اس میں 1.5 ایمل گلسٹین ایڈ کر سکتے ہیں اگر یہ کمپوزیشن 100 ایمل ہینڈ سینیٹائزر کیلئے انف ہے ٹھیک ہے انہوں نے بتایا کہ اگر آپ نے یہ تمام پکٹوریل ریپریزنٹیشن ہے کہ کس طرح سے ہم نے ہینڈ سینیٹائزر کو پریپیئر کرنا ہے ہم نے 2 پارس کی بلو ہاف نظر آ رہا ہے یہ الکوہل ہے اور وہ جو گرین والا ہے ہم نے ہینڈ سینیٹائزر اس میں الویرہ جل کو ہم نے تھوڑا لی مکس کرنا ہے اس میں کچھ ڈرابز ہم نے ڈالے تھے سینشل آئل کی سیرف اور سیف سینٹ کرنے کیلئے اپنے ہینڈ سینیٹائزر کو ہم نے اس طریقے سے بنانا ہے کہ کوئی بھی جرمز اس کے اندر ایڈ نہ ہوں اس کے بعد ہم نے کوئی بھی کلین کونٹینر لینا ہے اس کے اندر سارا اس کو فل کر دینا ہے فل کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کونٹینر کو اس بوٹل کو سینیٹائزر کے بوٹل کو کھلا چھوڑ دینا ہے کیونکہ اس سے بھی مائکروبز انٹری حاصل کر سکتے ہیں ہینڈ سینیٹائزر کے اندر تو اس لیے ہم نے اس کو کور کر کے رکھنا ہے پروپر کورنگ کے تھوڑھو اور جو ڈبلی ایچو کی ریکمینڈیشن ہے اس کے ایکورڈنگ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا ہینڈ سینیٹائزر ہے وہ تب افیکٹیو ہوگا جب اس کے اندر نائنٹی نائن پرسنٹ الکوہل ہوگا ٹھیک ہے نائنٹی نائن پرسنٹ الکوہل پیور الکوہل ہوتا ہے پیور الکوہل ہونا چاہیے اگر نائنٹی نائن پرسنٹ نہیں ہے وہ اتنے زیادہ افیکٹیو نہیں ہوتا ہم نے اس میں الکوہل ڈالنا ہے کسی بھی سٹیرائل کلین باؤل کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس میں الویرہ جل ایڈ کرنا ہے بیسٹ پروپورشن یہ ہے کہ آپ 3 پارٹس الکول کے لیے اور 1 پارٹ الویرہ جل کا لیں اگر الویرہ جل ہم بہت زیادہ یوز کریں گے تو سینیڈائزر کی ایفکیسی جو ہے ایفیکٹ ہوگی اگر ہم یہ الویرہ جل کا مستعمال کریں گے تو ہینڈز جو ہیں وہ ڈرائے ہو جائیں گے الکول کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ ہم اس میں اسنشل آئل کی فیو ڈرابز ایڈ کر رہے ہیں صرف کیا کرنے کے لیے ماسک دی سینٹ آف الکول اندر سینیڈائزر الکول کی جو اڈر ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے بعد ان کی یہ مکسنگ ہے ٹھیک ہے مکسنگ بھی آپ نے پروپر وے میں کرنی ہے کوئی بھی ڈسٹ پارٹیکل جو ہے اس کے اندر انٹر نہ ہو کوئی بھی مایکروب نہ انٹر ہوتا کہ اس کی ایفکیسی جو ہے وہ خراب نہ ہو ٹھیک ہے ڈسٹراب نہ ہو اس کے بعد ہم نے اس کو فنل کی درو کسی بھی کونٹینر کے اندر ایڈ کر لینا ہے کونٹینر جو ہے اس کو اوپن نہیں رکھنا ہمیں بتا ہے کہ سینٹ آئیزر جس میں 99% الکول پریزنٹ ہوتا ہے تمام جمز کو ریموو کر دیتا ہے ایڈ فرسٹ ہینڈ وہ کسی بھی سوپ کے مدد سے دھولیں اس کے بعد اس کو یوز کریں ٹھیک ہے یہ پھر وہی ریپیٹ ہو رہا ہے اس کے بعد ایک سپیشل وارننگ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسے پرسن جو کہ الکول سنسٹیو ہوتے ہیں وہ اس سینٹ آئیزر کو یوز کرنے سے آوائیڈ کریں یا پھر پہلے کنسلٹ کریں کسی بھی اپنے ڈاکٹر سے یا فارماسس سے دن یوز کریں ٹھیک ہے یہ آج کل کی ہماری سیچویشن کو پکٹوریلی ریپریزنٹ کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہنا تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو ہینڈ سینٹ آئیزر کا استعمال بہت ضروری ہے ٹھیک ہے بس اب سٹے ہوم سٹے سیف والا کام ہی یہاں پہ کیا گیا ہے کہ ماسک پہنے سینٹ آئیزر لگائیں گھروں میں رہیں ٹھیک ہے یہاں پہنے پہنے سینٹ آئیزر ہم اللہ حافظ